برطانیہ کی دیگر شہروں کی طرح انڈین کاؤنسلٹ برمنگم کے زامنے بھی برٹش کشمیریوں نے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں برٹش کشمیر فاؤنڈیشن کے عدداران نے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو اجا کر کیا انہوں نے ہاتھوں میں کتبے پوسٹرز اور بینرز اٹھائے رکھے تھے برمنگم سے ریپورٹ کر رہے ہیں آپ اتقاس میں ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس وہ سیاہ دن ہے جس دن بھارتی فوج جمہ کشمیر میں داخل ہوئی اور آج تک ناجائز طور پر قابض ہے دنیا کی نام نہا جمہوریت کے بڑے ممالک آج بھی خاموش ہیں چوہتر سال گزرنے کے باوجود دنیا کے ٹھیکے دار مظلوم کشمیریوں کو انصاف دلوار نہیں سکے اسی سلسلے میں بھارتی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح برمنگم کونسلیٹ کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ کیا اقوام متحدہ کا ادارہ صرف قرارداد کو منظور کرنے کے لیے ہی رکھا ہے اور ان قراردادوں پر عمل نہیں کروانا تو ان قراردادوں کا فائدہ کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واجد علی برکی نائب حسین مغل شہزاد اقبال اور دیگر شرکہ نے کہا کہ بھارت کے بے پناہ مظالم کے باوجود کشمیری میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں پوری دنیا میں ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منع کر بھارت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کشمیریوں نے بھارت کے قبضے کو مسترد کر دیا ہے جاتا ہے کہ کشمیریوں نے بھارت کے بتاغنی کے پیغام دا ہے کشمیر ایس kişولی کا جانت کھمیر میں چیزیں ہیں کشمیر بیٹھارے ہیں ہر کوئی کشمیر کوئی کردی سنید کشمیری، پاکستانیز اتبای نواز عالی ہیں قلقات فرحقیقی ایک سładی شویز سبراً صاحبیتی ہیں جیسے مستوید ایساہ کی کسید بین کسیمم کشمیر کوئیہ اور کشمیر کا انتظر جیسی ڈی Sehr کے لئے غرفت انشاءاللہ جتنی بھی ہماری سیاسی مذہبی جتنی جماعتیں اور کشمیر ان لوگوں کے ساتھ ہے ان بچوں مقبوضہ کشمیر کے بچوں کے ساتھ ہے ہم اس وقت تک پروٹیس کرتے رہیں گے جب تک کشمیر ہمارا آزاد نہیں ہوگا ہم اپنا اتجاز جاری رکھیں گے اور کشمیر کی ازادی تک ہم پروٹیس جاری رکھیں گے اور میری ریکویسٹ ہے بینرکوامی برادری سے کہ مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کی ازادی کے لیے کوئی قدام کریں عالمی امن اور انسانی حقوق علم برداروں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل کیا جائے عابد قازمی 92 نیوز پرمنگم بریٹش مسلم فرینڈز آف لیبر کی جانب سے کمیونٹی کے لیے خوبصورت تقریب سجائے گئی جسے عید میلن پارٹی کا نام دیا گیا یہ تقریب عید کے دنوں میں ہونا تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا عید میلن پارٹی میں ہائی کمیشنر معظم احمد خان سمیت لیبر پارٹی کے متعدد ایمپیز کامسلرز اور ہم شخصیات نے شرکت کی وسیم کازمی کی یہ ریپورٹ دیکھئے وسی لندن میں لیبر پارٹی کے ہیڈ آفیس میں بریٹش مسلم فرینڈز آف لیبر کے چیئرمن چودری شوکت علی کی جانب سے پروکار عید میلن تقریب کا احتمام کیا گیا یہ عید میلن پارٹی عید کے دنوں میں شیڈول تھی لیکن عالمی وبا کی وجہ سے اس کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا کرونا کی صورتحال بیتر ہونے پر چودری شوکت علی اور ان کے حباب کی جانب سے کمیونٹی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے یہ عید میلن پارٹی سجائی گئی پارٹی میں پاکستانی ہائی کمیشنر معظم احمد خان کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا لیبر پارٹی کے جنرل سیکٹری ڈیوڈ ایون سرکیر سٹارمن کی مشیر خاص ایم پی شیرن کانسلر زہد عباس نوری ایم پی اینالیسہ ڈاٹ شیڈو سیکٹری وومن ان ایکٹویسٹ ایم پی افزل خان سمیت دیگر لیبر پارٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر ان شخصیات کا کہنا تھا کہ اسلامفویہ کے حوالے سے لیبر پارٹی مکمل منصوبہ بندی کے تحت برطانیہ بھر میں مہم چلائے گی تاکہ اسلام کے حوالے سے پایا جانے والا غلط تاثر ختم کیا جا سکے میں شاکات کامان رسول کو سکتری عباس نوری پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم راہی جانے والا کامہ تیجے جمع با اچھا لاییز شویف کانہ بھی ملا ہے بہت عباس نوری پر کر سکتری یہ میشہ اس نے ڈیویسٹی کو سیلبریٹ کیا ہے Connecting the Labour Party with Muslim communities within the UK I'm the shadow secretary of state for women and equalities and I think that diversity in our country that we see on display tonight that's really our strength it's our strength as the United Kingdom This is a proudest programme every year we come here and the Labour Party celebrates the celebration and I'm very glad because here پر تمام کمیوٹیز مل کر عید کی سیلیبریشن کرتی ہیں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے شاکر صاحب کا جو کہ اس ایونٹ کے جو آگنائیدر ہیں اور یہ ارسا درات سے یہ لیبر پارٹی میں یہ فنکشن کرتے ہیں کرتے ہیں تمام کمیوٹی کے لیڈر آنڈ اور دیگر چیزیں چیزیں آدمی جو ہیں وہ بدعو کرتے ہیں ہمارے جو لیبر پارٹی کے ویلیوز ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمام کمیوٹیز اسے فیملی ایکچولی سو جو ہماری مسلم فرینڈ آف لیبر کے ارگنیزیشن شوکت بھائی صاحب ارگنائز ہر دفائیسلی بھی کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ڈیوزٹی اس کو سیلیبریٹ کرنا ہمیں ملجول کے کرنا چاہیے بہت اچھا میسیج آتا ہے پوری کمیوٹی کے جانب سے جس طرح سے لیبر پارٹی کا جو ایک مسلم فورم کا ایک جو ایلیدہ سے یہ ایک چیپٹر ہے نہ صرف یہ کہ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمیشنر معظم احمد خان نے حاضرین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے سے ٹاؤن کرنا چاہیے میں مبارک دینا چاہتا ہوں خاص طور پر ان کے آرگنائزرز کو آئی تنک یہ بہت ہی زبدس انیشیٹیو ہے خاص طور پر جو مسلمانوں کی جو پوزیٹیو کانٹریبیوشن ہے اس ملک میں اس کو جاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے اور میرے خیال میں اس طرح کے جو فنکشن ہیں لیبر پارٹی کے قائد سرکیہ اسٹارمن کی جانب سے ان کے مشیرے خاص ایم پی شیرن نے ان کا پیغام حاضرین کو پڑھ کر سنایا سرکیہ اسٹارمن نے اپنی غیر حاضری پر معذرت بھی کی اور بتایا کہ کور پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے وہ پاکستانی کمیونٹی کی عید کی خوشیوں کو ان کے ساتھ مل کر منانے سے کاثر ہیں کار کیا جزیو کار کنھ آمینے دنیا جنہ substant اور ڈ تقریب سے چودری شوکت علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی کو صرف یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے ہیڈ آفیس میں پارٹی کی سطح پر اید مینر پارٹی کا احتمام کیا گیا اید مینر پارٹی میں حاضرین نے دیگر امور پر بھی توادلہ خیال کیا اور برطانیہ اور دنیا بھر میں اسلامخوبیہ کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کے عظم کا اظہار بھی کیا وسیم قازمی 92 نیوز لندن آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یوکے یومی سیاہ کشمیر کے حوالے سے جرمنی کے دل حکومت بارلن میں فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے بھارتی سفارت کانے کے سامنے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا شورکہ نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں اپنا ظلم و ستم بند کرے وزید تفصیلات مرزا روحیل بیک کی اس ریپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں 76 سالوں سے بھارتی کابز فوج کے کشمیریوں پر مظالم اور نسل کشی کے خلاف دنیا بھر کی طرح جرمنی میں بھی 27 اکتوبر 1947 کی یاد میں یوم سیاہ منایا گیا فرینڈز آف کشمیر کے قائدین نے جرمن حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو روکنے اور حق خود ارادیت دلانے میں کردار ادا کرے اس موقع پر مظاہرین نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے مقررین نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیریوں کے جدو جہدے ازادی میں صفحے اول کا کردار ادا کریں گے پرلن میں ہم نے مظاہرہ کیا ہے جس میں پوری پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کیا ہے ہمارا جرمن حکومت سے اور یو اینو سے مطالبہ تھا کہ کشمیریوں کو ازادی دلانے میں اپنا حق ادا کریں ہمارا مقصد اپنے مظلوم انہیت کشمیری بین بھائیوں کو اس چیز کا احساس لانا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں پوری دنیا میں مسلمان جو ان کے ساتھ ہیں پاکستانی اور کشمیری بین بھائی ان کے حق خدرادیت کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں یہاں ہم جمع ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ حق خدرادیت کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں انڈین آرمی کے خلاف اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ کشمیریوں پر ظلم و ستم زیادر نہیں چلے گا اس کا خمجازہ انڈیا کو بھگتنا پڑے گا جتنے بھی دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت اپنا کردار ادا کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیر کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کرے بھارت میں درجنوں ازادی کی تحریکیں سرگر میں عمل ہیں کشمیر کی آزادی تک جد و جہد جاری رہے گی تحریک کشمیر ڈینمارک نے ہر سال کی طرح اس سال بھی 27 اکتوبر کوئی عامل سے آخی طور پر منایا اور بھارتی مزال مزاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی زمین کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے ڈینش پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا مظاہرے میں خواتین بچوں بزرگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید تفصیلات احتجاز آسن چاہتری کس ریپورٹ تحریک کشمیر ڈینمارک نے 27 اکتوبر یوم سیاہ کے مناسبت سے ڈینش پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے عالمی برادری ڈینش ایوان اور اقوام متحدہ سے کشمیر میں جاری صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر شرکا نے بھارتی فوج کے ظلم کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی تحریک کشمیر ڈنمارک کے صدر عدیل آسی نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور ریاست جمہو کشمیر کے بہت بڑے حصے پر جبری قبضہ کر لیا ہم نے سارے یورپ میں پاکستان میں ساری دنیا میں آج ان کے ساتھ جگزدی جو آج یہاں پروگرام کیا ہے ڈینش پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے آج ایک بہت بڑا مزارہ کیا ہے لوگوں نے یہاں شرکت بلیک ڈے کے حوالے سے جو کہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کو مارک کیا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ زیادہ دیر ہم پرداشتے چیز کو نہیں کہا سکتے اس کا کوئی حل امیڈیٹی نکالنا چاہیے 74 سال کے بعد بھی آج وہ جذبہ ویسے ہی زندہ ہے کشمیری ویسے ہی لڑ رہا ہے اور کشمیری صدیوں تک اگر قیامت تک لڑنا پڑا تو لڑے گا اور ازادی لے کے رہیں گے انشاءاللہ سفیر پاکستان احمد فاروق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو عمودی سرکار نے بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے منسوک کر کے مقبوضہ کشمیر کو حاصل ہونے والا خصوصی درجہ ختم کر دیا تھا جس سے کشمیریوں کی مشکلات بڑھ چکی ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی بڑی جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے جہاں بھارتی فوج کے مسالم جاری ہیں جمعہ کشمیر کا دیدینہ تمازیہ جنوری 1948 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردانوں کو تسلیم کرنے کے بعد بھارتی حکومت کی طرف سے سلامتی کاؤنسل پاکستان دیگر ریاستوں اور جمعہ کشمیر کے عوام سے کیے گئے اختہ وعدوں کے باوجود پانچ اگست 2019 کی بھارتی یک طرفہ کاروائی بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا بے توفیلی ہے اور کوشش ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کو ترک کر دے تحریک کشمیر دنمار کے جنرل سیکٹری شفاق عبدالی نے کہا کہ سات دہائیوں میں بھارت نے کشمیری عوام کو بہترین ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بنایا مگر اس کے باوجود کشمیریوں کا عظم توڑ نہیں سکا میاں منیر احمد نے کہا کہ آنمی برادری مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں پر بھارت سے جواب حاصل کرے ہم نے برپور آواز اٹھائی ہے کہ یہ ستائیس اکٹوبر جو کشمیر کا بلیک ڈے ہے اس کو ہم بلیک ڈے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اس دن انڈیا نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر میں اٹھاری ہیں اب ہم ہر جگہ پہ چاہے وہ ڈینش پارلیمنٹ ہو چاہے وہ یونیٹیڈ نیشن ہو ہم ہر جگہ انڈیا کا پیچھا کریں گے اور ہم ان کو بے نقاب کریں گے ان کی جمہوریت کو راجہ غفور اور ڈاکٹر رفان نے بھارتی وزیراعظم نیریندر موڈی کو عالمی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں یونی مشن کی نمائندہ تنظیموں کو جانے کی اجازت دی جائے اس موقع پر سید اجاز شاہ بخاری نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 جمعیو کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب بھارتی قابض فوج نے کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے آخر میں امام و خطیب و سیٹی کانسلر سید اجاز بخاری نے کشمیر کی ازادی کے لیے دعا کروائی دنیا بھر میں مقیم کشمیری اور پاکستان 27 اکتوبر کو کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کی وجہ سے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں نیدر لینڈز کے شہر ایمسٹر ڈیم کے مرکزی ڈیم سکوائر پر اسی سلسلے میں ایک احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے علاوہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں نے بے شرکت کی مزید تفصیلہ ڈاکٹر محمد کامران کی اس ریپورٹ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف دنیا بھر کی طرح نیدر لینڈز میں بھی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر مظلوم کشمیریوں کے حق اور بھارتی فوج کے خلاف نعرے درست تھے مظاہرین نے بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضے کے خلاف نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے ظلم و ستم کو رکوانی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بھارتی فوج اور حکومت کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کی وجہ سے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں نائنٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے مظاہرے کے شرکہ کا کہنا تھا کہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں عالمی برادری کا کردار بہت مایوس گن ہے سن لو موڈی کان کھول کے تمہارے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے کشمیر تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ہمارے بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ایک جیل خانہ بنا کے رکھ دیا ہے جمعہ کی نماز تک قضاء نہیں ہونے دی جا رہی گھروں میں ہر گھر ہر مسلمان کے کشمیری کے گھر کے باہر دس دس بارا بارا آرمی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے گزاری سے ہے کہ بھرپور دعا کریں اعتمام کریں کہ ہمارا کشمیر انشاءاللہ ایک دن ضرور آزاد ہوگا جب تک انشاءاللہ کشمیر بارتیت صلی اللہ سے آزاد نہیں ہوتا ہم لوگ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے ہندوستان کی آرمی اور ہندوستان کی فوج ہندوستان کے عوام اور خاص مودی جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے یاد رکھو خدا کی لاتھی بے آواز ہے ایک دن تمہیں پکڑے گی اور ایسا پکڑے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں چھڑا سکتی ہم تمام عالمی تنظیموں بالخصوص سلامتی کونسل اقوام محتیدہ اور دیگر عالمی طاقتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے مکلوزہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے یورپین یونین اور امریکہ اور اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیروں کے اوپر ظلم بند کیا جائے کشمیر میں نہ صرف انڈیا میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں بلکہ جو دوسری اقلیتیں ہیں جس میں سکھ عیسائی اور دلت وہ سارے غیر محفوظ ہیں مظاہرے کے اقتتام پر کشمیریوں کی آزادی کے لیے دعا کی گئی مظاہرے کے شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھی جائے گی اور جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی دنیا کے تمام فورمز پر کشمیر کے لیے آواز بلند کی جاتی رہے گی نیو یورک میں تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے امریکی کانگرسمین جمال بومین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے قتل عام اور نسلی تاثب کے خلاف کانگرس میں آواز اٹھنی چاہیے انہوں نے بھارتی پوچ کے اس ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے تقریب کا احتمام امریکن پاکستانی پبلک آفیر کمیٹیز کی جانب سے کیا گیا جس نے پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی خرم شہزاد کی ہے امریکی شہر نیو یارک میں یوم سیاہ کی مناسبت سے اوورسیس پاکستانی کمیونٹی نے تقریب سجائی جس کا احتمام امریکن پاکستانی پبلک آفیرز کمیٹی کی جانب سے کیا گیا تھا تقریب میں امریکی کانگرسمین جمال بومین نے خصوصی شرکت کی اور کشمیر کے حوالے سے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا جمال بومین کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے قتل عام اور نسلی تاثب کے خلاف کانگریس میں یہ آواز اٹھنی چاہیے بطور کانگریسمین انہوں نے بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے جمال بومین کا کہنا تھا میں کانگریس میں ایسا گروپ بنانا چاہتا ہوں جو صرف ٹوٹ نہ کریں بلکہ کشمیر کے حوالے سے عملی اقدام کریں اور صدر بائیڈن پر زور ڈالے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اسے فوری طور پر روکا جائے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور نسلی تاثب کی ہر جگہ مخالفت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے جمال بومین کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پاکستانیوں کے دوست ہیں پاکستانی سفیر کی دعوت پر وہ جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے تقریب کا احتمام نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کی معروف سماجی شخصیت خاور بے کی رہائشگاہ پر کیا گیا جس میں مقامی امریکیوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی نمائی سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی تقریب میں امریکی کانگریسمین جمال بومین کے کشمیر کے حوالے سے جذبات کو بے حد سراہ گیا خورم شہزاد نائنٹی ٹو نیوز امریکہ بھارت کی جانب سے تقسیم برن سغیر کے فارمولے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر میں اپنی فالجیں اتار کر ناجائز گبزہ کرنے کے خلاف جہاں دنیا فرمی یوم سیح منایا گیا وہی انٹرنیشنل اسوسییشن آف پاکستانی جنرلسٹ روس کے زرے تمام زوم پر عالمی کشمیر کانفرنس مناقب کی گئی جس میں پاکستان، امریکہ اور روس سمید مختلف موالے کی اہم شخصیات نے شرکت کی مزید تفصیلات شاہد گھومن کیسے ریپورٹ جنت نظیر وادی کشمیر جہاں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی اپنا ازادی حق مانگنے والوں کو گولیوں سے چھلنے کر دیا جاتا ہے پیلٹ گنوں سے بنیائی چھین لی جاتی ہے اور جوان سال خواتین کی اسمت دری کر کے انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے انٹرنیشنل اسوسییشن آف پاکستان جنرلسٹ نے یومے سے آ کے موقع پر عالمی زمیر کو جگانے اور بے گناہ کشمیریوں کی آواز بلند کرنے کیلئے زوم پر ایک کانفرنس کا انقاط کیا آن لائن تقریب میں روس میں متعین پاکستانی سفیر شفقت تلی خان اور بیلہ روس میں متعین سفیر سجاد حیدر خان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ ساری کاوشیں ناکام ہوئی ہیں تو اس نے وہ پانچ اگستہ آخری فیصلہ کی اس میں ایک چیز یہ ثابت کرتی اگر ان کی یہ ساری تعویلیں ساری دلیلیں ساری کوششیں ان کی جو استعداد کی ریاست کی اندر کشمیر میں کامیاب ہو رہی ہوتی تو کوئی بھی ایک فیڈریشن یا کسی ایک ملک میں سیاسی نظام کو تو تمام ریاستیں جو ہوتی ہیں فنڈیمنٹلی کنزرویٹیو ہوتی ہیں وہ خامخہ اپنا نظام کو تبدیل نہیں کرتی یہ پانچ اگست کا اقدام یہ ایسیل یہ ثابت کرتا ہے اگر آپ تصویر کو دوسرے رخ سے دیکھیں کہ ان کے ترکش میں ہر تیر ناکام ہو چکا ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کا ہی ایک کائنڈ آف وہ ہے ایکسپریشن ہے ادھروائیس آپ کو پتا ہی ہم تمام جانتے ہیں انڈیان لیڈرشپ اگریڈ یہ ایک دسپیوٹڈ ایریا ہے اور وہاں پہ جو بھی مسئلے کا حل ہوگا وہ پیپل آف کشمیر اس کے ساتھ ہوگا ان کو رائٹ ملے گا اور اور دی ایئرز پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے اس پرامس سے نیچے آتے گئے کانفرنس میں ورلڈ کشمیر اویرنس فورم امریکہ کے جنرل سیکٹری ڈکٹر غلام نبی فائی سینئر تجزیہ کاروں معروف کالم نگار حرون رشید ریپبلکن پارٹی کے مسلم رہنوا ساجد تارڈ چیئرمن ای یو پاک فرنڈشپ فیڈریشن یورپ چودری پرویز اقبال چیئرمن ٹواریزم ڈیولیمنٹ کارپوریشن پنجاب ڈکٹر سویل زفر سابقہ میمبر پارلیمنٹ بیلجیم ڈکٹر منظور زہور نے اظہار اخیال کیا شوراکہ نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں رواہ رکھے جانے والے اور کشمیروں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے لیکن بعد کشمیری سے آج جب میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ جنت جو ہے یہ جہنم زہر بنی ہوئی ہے کیونکہ نیارک ٹائمز کو آپ دیکھئے آگست ٹین ٹو تھو تھوزن نائنٹین نیارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ جہنم زہر بنی ہوئی ہے کشمیری عوام کے لئے چین بہت سنسٹیو ہو گیا کشمیر کے معاملے میں اس کو بہت کم لوگوں نے اس کا جائزہ لیا ہے اور چینی جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی پر کو خطرہ ہو سکتا ہے انڈیا کی وجہ سے لہٰذا وہ ایک فیکٹر ہے یہ چین جو دباؤ ڈال رہا ہے وہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ خود انڈیا کے اندر مسائل بہت بڑھ رہے ہیں اور وہ جذبادیت کی جس سطح پر اپنے قوم کو لے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اندر شکست و رفت بڑھ جائے گی اگلیو چرچہ میں پاکستان کا جو جو موقف ہے اس کو ہر اس جگہ کے اوپر پاکستان کے موقف کو لے کے آتے ہیں جہاں پہ پاکستان کی وہ آواز بنتے ہیں اسی حوالے سے یہ ایک تنظیم بنائی گئی ہے جو صحافیوں کے حقوق کی تحفظ کرتی ہے پاکستان کی جو پاکستان کا جو پازیٹیو اور سافٹ ایمج ہے اس کی وہ انٹرنیشنلی اس کی رپریزنٹیشن دیتی ہے تو اسی حوالے سے اس کے پلیٹ فرم سے ہی آج کا یہ ایونٹ ہے یہ ترسیم دیا گیا ہے احمد شاہ صاحب اس وقت تین دن کے دورے پر ہیں کشمیر میں ان کی ایکٹیوٹیز کو کور نہیں کیا جا رہا بڑے سخت بیانات وہاں سے دے رہے ہیں وہ ان کو کور نہیں کیا جا رہا پھر انہوں نے جس طریقے سے پچھلے دنوں میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان میں گھوس کے دوبارہ کریں گے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گے کہ اس کی ریزنز کیا ہے اس کی ریزنز سب سے بڑی بات یہ ہے سختی آنے والی ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کی پھر دوبارہ کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں سات سٹیٹوں میں انڈیا کے اندر پاکستان واحد وہ ملک ہے پوری دنیا میں جو کشمیریوں کے ساتھ درمے درنے سخنے ہر پلیٹ فارم پر کھڑا ہے آج بھی اگر 27 اکتوبر کے حوالے سے دنیا میں جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر پاکستانی کشمیری سب ملکے کر رہے ہیں خاص روڑ پر پانچ اگست 2019 کو جس وقت اس نے آرٹیکل 370 اپنی کنسٹریشن کا ریوک کیا ہے اور آرٹیکل 35A تو اس کے بعد لوگوں کو کچھ آویرنس پیدا ہوئی ہے کہ یہاں پر کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے پھر اس نے اور اپنی آرمی وہاں پر مسئلہ فواج جو ہے بھیج کر نو لاکھ کے قریب آرمڈ فوسز وہاں پر بھیج دی ہیں آٹھ میلین لوگوں کے لیے دنیا میں اتنی زیادہ کنسٹریشن ملٹری کی کنسٹریشن جو ہے وہ کہیں ہی دیکھی جاتی تقریباً ایک ملٹری مہین دس لوگوں کے لیے کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری مسلمان ہر فرم پر کشمیر کی آواز بلند کریں تاکہ مظلوم کشمیری بھی اپنی آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں شہد گومن نائنٹی ٹو نیوز ماسکو روس پاکستان کانسلیٹ جدہ کی جانب سے کانسلل جنرل خالد مجید کی رہائشگاہ پر ستائیس اکتوبر یومیں استحصال کشمیری دے کی حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سعودی اور پاکستانی کمینٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی پاکستان کانسلیٹ جدہ کی جانب سے کانسلل جنرل خالد مجید کی رہائشگاہ پر 27 اکتوبر یوم استحصال کشمیر ڈے کی حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں صدر پاکستان وزیراعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے کانسرل جنرل خالد مجید کا کہنا تھا کہ 27 اکتوبر کشمیر کی تاریخ کا سیاحترین دن ہے 1947 سے آج تک وہاں کشمیری عوام پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں بھارت نے کشمیر میں نو لاکھ سزائد فوجی داخل کر کے دنیا کی سب سے بڑی جیل کی شکل دی ہوئی ہے سعودی برگیڈیر ریٹائر خالد الغامدی اوائی سی میں ڈیریکٹر جنرل مرگو سلیم بٹھ سعودی صحافی خالد مینا نے کہا کہ انڈیا کشمیر کی جغرافی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کشمیر کو فلسطین بنایا ہوا ہے سعودی عوام اور حکومت امن چاہتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے دعا گو ہیں یہ ہے کشمیر کی دانیو چاہتے ہیں کشمیر کشمیر przestرم اور یہ بایی سقید چاہتے ہیں کشمیر کی مجھے کشمیر سے اجتب دمچنی کشمیر مسلمان شاید جد مطابعا سب سے بہبار شروع اس کے لئے مجھے 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 ان کا مزید کہنا تھا کہ خادمین ہرمین شریفین شاہ سلیمان پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بنیں گے چھے مسلمان ممالک نے انڈیا میں جاری مسلمانوں کی نسل کشی کو دیکھتے ہوئے ان کی مسنوات کا بائیکارٹ کیا ہے تقریب میں پاکستانی سکول کے بچوں نے اپنی تقاریر کے ذریعے کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر روشنی ڈالی تقریب کے آخر میں کشمیر پر بھارتی مظالم کی تصویری نمائش بھی کی گئی اور کشمیر کمیٹھی کی جانب سے کشمیریوں کی بہترین ترجمانی کرنے پر کانسل جنرل جدہ خالد مجید کو اعزادی شیلڈ بھی دی گئی اور کشمیر کی اعزادی کے لیے دعائیں کی گئی بلٹن میں یہاں وقت ایک بریک کا آپ دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے مسلم لیگ نون گلف کے مرکزی رہنوان چیف آرگنائزر نون لیگ یو اے ای عبد المجید مغل نے اپنے آبائی علاقے کا ہوتا کلر سیدہ میں انٹرنیشنل باکسر آمر خان کے ساتھ مل کر پندرہ کنال زمین پر ایک فلاحی ہسپتال بنانے کا اعلان کیا ہے نیومبر کے پہلے ہفتے میں اتتاہی تقریب میں آمر خان اور عبد المجید اپنے آبائی علاقے میں شرکت کے لیے پہنچیں گے آمر خان کی دبائی رہائشگاہ پر ملاقات کے دوران سماجی اور بزنسمن شخصیت راجہ ساکیب خان نے اپنے علاقے کی مخیر شخصیات سے اس فلاحی مشن میں آمر خان کا ساتھ دینے کیا بھرپور وعدہ اور اپیل کی ہے آئیے دیکھتے ہیں just want to make a big announcement inshallah we'll be coming to pakistan in our local area where we have our village we are building a very big hospital there for the people and inshallah we're gonna do this with the help of Eden Lake Tower and also by here we want to say a big thank you to them for showing their support abdul majid so i also declare as a charity of my land on 50 canal to mr amir khan a.k.a. hospital inshallah this is going to be the first hospital in our area in our area in our area in our area we may want to make it easy for our local people for local views thank you so much thanks ڈیریکٹر صاحب ہم ملین دے رہے ہیں اس کی construction کو start ہمیں لے پاکستانی روپیز نوجوان نسل سیرت النبی کے مختلف پہلوں سے آگئی ہوگی مزید تفصیلات عمیر علی کس ریپورٹ میں جانے ہیں سعودی دارالحکومت ریاض میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منقض ہونے والے کوئیز مقابلے کے ارگنائزر فیصل الوی کی جانب سے تقریب سجائی گئی جس میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب بھر میں دس پاکستانی سکولز موجود ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے میں اب تک چار ہزار تین سو تہتر بچے حصہ لے رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مقابلے میں بچوں سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سوالات پوچھے جائیں گے جس سے بچوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب ملے گی یہ تو بڑا ہی اچھا موقع ہے اس سے طلبہ میں یقیناً محبت رسول بڑھے گی ان میں علم اور عمل کا جذبہ بڑھے گا اور اپنے دین اس کا علم حاصل ہوگا اور تعلیم اور تربیت کے لیے اس سے بہترین ذریعہ کرنی ہے اجلاس میں سفارت خانہ پاکستان کے ایڈوکیشن ایڈوائزر نادر عالم سمیت نامور عالم دین مولانا عبد الملک مجاہد پرنسپل پاکستانی سکول نعیم اختر سمیت دیگر کمیونیٹی کے افراد نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے کے انعقاد کو سراہا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے اگلی تین روز جاری رہیں گے اور پھر فائنل رونڈ میں جیتنے والے طلبہ کو انعماد سے نوازہ جائے گا کینیڈا میں سپلائی چین کے مسائل سے دوہزار بائیس میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے ماہر اقتصادیات نے انتباہ جاری کر دیا ریپورٹ کے مطابق سپلائی چین کی وجہ سے مختلف مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے ماہر اقتصادیات کے مطابق رونہ کی وجہ سے پہلے ہی کینیڈا میں مہنگائی زیادہ ہے اشیائی خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے میڈل کلاس سب کا پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان ہے ماہرین معاشیات کے مطابق رونہ کی وجہ سے مصنوعات کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اس کا اثر چھوٹے کاروباروں پر پڑھ رہا ہے اس نیوز بلٹن سے فیل وقت اتنا ہے مزید باقبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نائنکی ٹو نیوز یوکے موسیقی